السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اچانک ہونے والی حادثے سے بچنے کی دعا سیدنا عثمان بن افان رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جس نے شام کو تین بار یہ دعا پڑھ لی اسے صبح تک اور جس نے صبح کو یہ دعا پڑھ لی اسے شام تک کسی بھی اچانک ہونے والی حادثہ کا سامنا نہیں کرنا ہوگا یعنی صبح فجر کی فرض نماز کے بعد تین بار اور سام کو مغرب کی فرض نماز کے بعد تین بار اس دعا کو پڑھیں اور اس کے بعد کسی بھی اچانک ہونے والی حادثہ جیسے ایکسیڈنٹ بجلی کے گرنے کا خطرہ اور اور بھی کوئی بھی اچانک ہونے والی حادثہ سے انساءاللہ محفوظ رہے گا دعا ہے بسم اللہ الذی لا یضر معسمہ شیئن فی الارض ترجمہ اللہ کے نام کے ساتھ جس کے نام سے زمین یا آسمان کی کوئی چیز نقصان نہیں دے سکتی اور وہ خوب سنتا ہے اور خوب جانتا ہے ویڈیو پسند آئیے تو بیڈیو کو ایک لائک کریں کومنٹ کریں اور ایک شیئر ضرور کریں اور ہر طریقی دعا جاننے کے لئے ہماری چینل انہلپ کو سبسکرائب ضرور کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ